کاشکار ساتھیو ویلکم ٹو دو چینل اگر آپ گندم کے بھوسے یا ہے کو بہتر قیمت پر بیسنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کیسے معلوم کریں ڈیٹا مائن کریں یا کلکولیٹ کریں تو پھر یہ ویڈیو یقین ہے آپ کے لئے ہیں جھاڑ یا جو توری ہوتی ہے اس کی احمد تو وہی جانتے ہیں جو لائیو سٹاک یا جو جانور پالتے ہیں مختلف مقاصد کے لئے یا پھر ان جانوروں کا کاروبار کہتے ہیں یا پھر وہ لائیو سٹاک کے شعبے سے منسلک ہیں وہ جھاڑ کی یا توری کی احمد سے بخوبی واقف ہیں عموماً گندم کے کاشکار جھاڑ یا جو توری کی قیمت مقرر کرنے کے متعلق بہت کرفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کاشکار ساتھیوں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ توری یا جھاڑ کی جو نیوٹرینٹ کنٹینٹ ہے وہ بہت ہی ہائی ہے اور اس میں وہ ساری غزائی اجزاء جیسے پروٹینز برائی میٹر اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے جانوروں کی بنیادی ضرورت ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو بھوسا ہوتا ہے اس سے کاغذ کچھی دیواریں اور دوسری بے پناہ چیزیں ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اس لئے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت ہم کیسے سیٹ کریں یا ڈیٹرمائن کریں تو کاشکار ساتھیوں ویسے تو بھوسے کی یا جو ٹوڑی ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہمیں معلوم ہوتی ہے مختلف کاشکاروں سے وہ ہوتی ہے دو سو پچاس سے دو سو اسی روپے فی من لیکن اس کی صحیح قیمت اس طرح بھی سیٹ کی جا سکتی ہے مثلا کٹائی کے ساڑھے چار من فی اکڑ کا خرچہ اور گوائی کے لیے ساڑھے چار من فی اکڑ کا خرچہ اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے پنجاب حکومت نے جو گندم کی امدادی قیمت مقرر کی ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ساڑھے چار من فی اکڑ آپ نے کٹائی کی ہے یا گوہائی ساڑھے چار من کی ہے تو اس کو اگر ملائیں تو یہ بنیں گے نو من فی اکڑ تو آپ نے نو من فی اکڑ کو ملٹیپلائے کرنا ہے اٹھارہ سو روپے سے جو کہ گندم کی امدادی قیمت ہے تو جو آنسر آئے گا وہ تقریباً سولہ ہزار دو سو نکلے گا اب اس سولہ ہزار دو سو کو آپ نے تقسیم کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کے گندم کی جو فی اکڑ کل پیداوار ہے یعنی وہ پیتیس من فی اکڑ ہے یا چالیس من فی اکڑ ہے تو آپ جب سولہ ہزار دو سو کو فار اکزیمپل چالیس سے آپ تقسیم کریں گے تو جو جواب بنے گا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا چار سو پانچ روپے تو یہ اس چار سو پانچ روپے میں آپ نے پندرہ فیصد اپنا منافع رکھنا ہے جو کہ بہت ہی ریزنبل ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے ہے یا توڑی ہے اس کی قیمت آپ خوددرڈ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اور اس کو بہ آسانی آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں جو کسان ہے اس کا بہت زیادہ استثال ہوتا ہے نہ صرف اس کی گندم بس بلکہ اس کی جو توڑی ہے اس کو بھی کوریوں کے دام خریدہ جاتا ہے اور پھر ہمارا کسان جو ہے وہ سالہ سال ہمیشہ سے نسل در نسل غربت کی چکی میں پست آ رہا ہے تو کسان ساتھ جو امید ہے کہ آپ اس جو وے ہے میتھڈ سے اپنی جو توڑی کی قیمت صحیح قیمت ہے وہ آپ معلوم کریں اور اس کو مارکیٹ میں آپ فروخت کریں کسان ساتھ جو چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچیں بہت شکریہ